تو جاہیں دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سے بچے سنگے دوستو آود بی سویدہ لے بی ایٹ فرسٹیئر اور سیکنڈ پیپر ادھگم کا وکاس ہے وہ منو بیگان سائیکولوجی آف لرننگ اینڈ ڈیویلومنٹ کا موسٹ 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 ایمپورٹنٹ ٹاپیک سنگین آتمک وکاس جین پی آجے کا سنگین آتمک وکاس کا صدحان میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا سینئر بچے سے جنہوں نے فرسٹیئر کے اگزام دیا ہو وہ کامنٹ میں بتائیں کہ یہ کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہر سال پوچھے جانا والا پرشن ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے ہم سرو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سنگین آتمک وکاس کیا ہوتا ہے تو سروات کرتے ہیں اس ویڈیو کو سنگین آتمک وکاس میں اگر آپ دیکھیں گے ایک سبد یہاں پہ ملے گا سنگیان سنگیان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور آپ کو ضرور یہ وارڈ کئی بار سننے کو ملا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ میری سنگیان میں ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ مکہ منتری جی اس معاملے کو اپنی سنگیان میں لیجئے اور اس کا حل نگا لیے سنگیان کا مطلب کیا ہوتا ہے سنگیان کا مطلب کوئی چیز آپ کی گیان میں ہونا آپ کی جانکاری میں ہونا آپ کے دھیان میں ہونا آپ کی سمجھ میں ہونا اسی چیز کو ہم کہتے ہیں سنگیان اور جب گیان میں ہونا جانکاری میں ہونے کو سنگیان کہتے ہیں تو سنگین آتمک وکاس کیا ہوگا وہاں وکاس جو بچے کے گیان جانکاری دھیان کو ڈیبلپ کرتا ہو اب آئیے دیکھتے ہیں سبدوں میں کس کو کیسے لکھنا ہے پہلے سمجھیں کہ سنگیان کو کیسے لکھیں گے اگر آپ سے پوچھتا ہے سنگیان کیا ہوتا ہے سنگیان سبت کا ارث ہوتا ہے جاننا یا سمجھنا یہ ایک ایسی بودھک دماغ کی پرکریہ ہے جس سے وچاروں کے دوارہ گیان پرابت کیا جاتا ہے اب سنگیناتماک وکاس سنگیناتماک وکاس سبت کا پریوک مانسک وکاس کے ویاپک ارثوں میں کیا جاتا ہے جس میں بودھک کے اترک سوچنا پرتیچکر مطلب پریسپشنز پہچان پرتیان اور ریومیمبرنگ ویاکیا آتا ہے آتا سنگیان کیا ہے سنگیان مانوں کی ویبین مانسک گتی ویڈیو کا سمجھنے میں ہوتا ہے منویجیانک سنگیان کو کہتے ہیں گیان پرابت کرنے کی پرکریہ منویجیانک کیا کہتے ہیں سنگیان کا مطلب گیان پرابت کرنے کی پرکریہ اور جب گیان پرابت کرنے کی پرکریہ کو ہم سنگیان کہیں گے تو سنگیناتماک وکاس کو کیا کہیں گے گیان پرابت کرنے کی پرکریہ میں ہوئے وکاس کو ہم سنگیناتماک وکاس کہہ سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب دو میں اس کو کیسے لکھیں گے تو یہ رہا آپ کے سامنے سنگیناتماک وکاس کا مطلب سنگیناتماک وکاس سے ابھی پراہ ہے بالک کی مانسک چھمتہ کا وکاس اب جب بالک کی مانسک چھمتہ کا وکاس ہوگا تو اس میں کیا ہوگا بودھی چیتنا ویچار اور سمسیہ سامدھان کی چھمتہ سملیت ہیں ان ساری چیزوں کو وکاس کرنا ہے اور اس کا وکاس سا سا وستہ سے سروع ہو جاتا ہے مطلب جیرو ورس سے ہی سروع ہو جاتا ہے اور سنگیناتمنگ وکاس ایک وکاس ساتمک پرکریہ ہے جس کے دوارہ ایک بچہ بدھیمان وقتی بنتا ہے یہ سب سنگیناتمنگ بردی کے ساتھ ساتھ جان ارجیت کرنا تتا چنتن ادھگم اور امورت یوگیتاؤں میں صدہار کرتا ہے سارڈک بردی کے تحت پہلے چار ورسوں میں بالک کا اسی پرتیشت مانسک بردی ہو جاتا ہے اور بائیس سے چوبیس تک وہ بچہ پریپک ہو جاتا ہے سارڈک سنگیراتمک بردی کا مطلب آپ کی سوچ اور سمت کا بردی کا مطلب آسان سے سبدوں میں اس پرکاس لکھئے کہ بالک کی ان سبھی مانسک چھمتاؤں اور یوگیتاؤں کا وکاس جس کے پریڑام سوروپ وہ اپنے نیرنتر بدلتے واتا ورڑ میں ٹھیک پرکار سے سمایوجن کرتا ہے اور بڑی بڑی کٹھنائیاں اور اُلجھن سمجھیاں کو سلجھانے میں اپنی مانسک سکتی کو پڑھ روپ سے سمرت پاتا ہے مانسک وکاس یا سنگیراتمک وکاس کہہ رہا ہے آپ اپنے سبدوں میں رکھئے گا کہ مانسک وکاس کا مطلب کیا ہوتا ہے مانسک وکاس کا مطلب وہی کی بالک کیا کرتا ہے اپنی مانسک چھمتاؤں اور یوگیتاؤں کے آدھار پر کیا کرتا ہے جو بھی سماج میں بڑی بڑی کٹھنائیاں سمجھیاں اُلجھنے آتی ہیں وہ اپنی مانسک سکتی سے کیا کرتا ہے اس کو حل کرنے میں خود کو سمرت پاتا ہے اس پرکار کے وکاس کو مانسک وکاس یا سنگیراتم وکاس کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں امید کرتا ہوں سنگیان اور سنگیراتمک وکاس سمجھ میں آ گیا ہوگا منوفی جانک سنگیان کو کہتے ہیں گران پرابت کرنے کی پرکریہ چیزوں کو جاننے کی پرکریہ اور سنگیراتمک وکاس کا مطلب اپنے مستس کا اس پرکار سے وکاس کرنا کہ سماج میں جو بھی چھوٹی بڑی کٹھنائیاں پرستیتیاں ارچنے آتی ہوں وہ اپنے مستس کا سکتی سے اس کا سمجھان کر سکے سمجھ میں آگے اب ہم چلیں گے the most important point جین پیاجے کا سنگیراتمک وکاس جین پیاجے's cognitive development ٹھیک ہے اب دیکھئے جین پیاجے نے کیا کیا ان کے تین بچے تھے ان تینوں بچوں پہ انہوں نے experiment کیا انہوں نے absorb کیا کہ وہ جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں ان کے سمجھنے میں ان کے مانسک وکاس میں ان کے سنگیراتمک وکاس میں کیا کیا پریورتان آتا ہے اسی کی آدھار پر انہوں نے ایک صدحان پرستوط کیا جن کو ہم جین پیاجے کا صدحان کہتے ہیں یہ جین پیاجے کیا تھے جین پیاجے سویزر لینڈ کے ایک منوگی جانک تھے انہوں نے انہوں نے کھوچ کیا کی بالکوں میں وردی کا وکاس کس پرکار ہوتا ہے اور اس کی کھوچ کے لیے انہوں نے اپنے ہی سویم کے تین بچوں کا ویسے بنایا بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ہیں ان کے مانسک وکاس سمجھنے کیلئے ہمیں بڑی بڑی باریکی سے ادھیان کرتے ہوئے اس ادھیان کے پریڈام شروع انہوں نے جس بچاروں کا پرتی پادن کیا انہیں جین پیاجے کا مانسک یا سنگینات موگو وکاس کا صدان سے نام سے جنا جاتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ کر دیا اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ بالک کو بالک کے وردی میں وردی کو اس پرکار کی کرمک وکاس کو جین پیاجے انہوں نے کہا کہ جین پیاجے نے چار براسiggles میں بھی بھاintelligible بھائی بھائیter کیا براسionen گزین پیاجے نے چار تو آلسبہ کیوں کی کوئی ان یہ نے چاہر پارٹ ہوں میں چار شروع وکاس استیجہ وقاس پہلا کہا سنulares مате سوری submー Twenty اوقشنال Nag08ufen ال rook까지 سے مراث بد reminding ان یہ چار آوستہوں میں انہوں نے بھی بھاجت کر دیا ٹھیک ہے اب ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ سنویدی گاما کا آوستہ میں انہوں نے کیا کہا دیکھئے یہ ساری چیزیں بہت آسان آپ سوم سے پریکٹیکل یہی تو خوبصورتی ہے ہمارے ہندوستان کے بچوں کی کیونکہ وہ گھر پریوار سے اتنے جڑے ہوتے ہیں کہ وہ آسانی سے پریکٹیکل کے طور پر ان ساری چیزوں کو سمجھ پائیں گے اب انہوں نے کہا کہ سنویدی گاما کا آوستہ یا جنم سے دو ورش کی آوستہ ہوتی ہے جیرو سے دو ورش اب بتائیے جو جین پیاجے نے ایبزورب کیا آپ اس کو جانتے ہیں جیرو سے دو سال کے بچے کے دماغ میں کیا کیا وکاس ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا کہ اس آوستہ میں بچے اپنے گیان اندری مطلب آخناک اور کان کے مادہم سے سیکھتا ہے وہ جو سنے گا جو دیکھے گا جو بولے گا اسی کے مادہم سے وہ کیا کرے گا سیکھے گا بولا تو ابھی نہیں آتا لیکن آکھ اور کان ناک جو اس اسمیل کرے گا چو جو سمجھے ابھی تو وہ سیکھے گا اس میں بچوں کی وستو اوبجیکٹ پرفارمنس کا گونہ آ جاتا ہے مطلب انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون سے اوبجیکٹس ہیں جیسے کہ ہاں یہ کوئی پدارت ہے یا کھیڑونا ہے یا سیو ہے یا فل ہے ان کو چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ کوئی وستو ہے بھوک لگنے کی استطیق میں جن وستو کو بالک پرتیچ دیکھتا ہے اس کے لیے اسی کا استطیق ہوتا ہے مطلب دو سے چار سال کا بچہ اس کے سامنے جو دکھائی دے رہنا بس وہی چیزیں اس سنسار میں ہیں اس کے علاوہ کوئی چیزیں ہیں نہیں کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ جو چیزیں دیکھے گا وہی تو سمجھے گا دوسرا انہوں نے کہا کہ پورو سنکریاتمک آوستہ ہوتی ہے بالک کے سردگاتمک اور مانسکویقات میں یہاں آوستہ دو سے سات سال کی وست ہوتی ہے اب بچہ دو سے سات سال تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اس میں وہ کیا کیا سیکھے گا اس آوستہ میں سیسو دوسروں کے سمپرک سے کھلونے سے وہ انکرڑ کے مادیم سے سیکھتا ہے مطلب وہ نکل کر کے سیکھے گا آپ جیسے بولیں گے جیسے چلیں گے کھلونے ہوں گے جیسا دیکھے گا ٹی بی تو اس مادیم سے وہ سیکھے گا اسی آئیو کو کھلونے کی آئیو بھی کہا جاتا ہے اس آوستہ میں بالک وستو کو کرم میں رکھنا ٹھیک ہے وہ جیسے چھوٹی بچیاں ہوتے ہیں بچیاں ہوتے ہیں وہ چیزوں کو لائن سے سیریل وائز رکھنے لگتے ہیں اس کے سب سے بڑا اس کے اوپر چھوٹا ہے تو یہ ساری چیزیں سیکھنے لگتا ہے ہلکے بھاری کا گیان اچھر لکھنا رنگوں کا پہچان ماتا پیتا آگیا ماننا مدد کرنا آدھی سیکھ جاتا ہے بچے کہتے ہیں آج کل تو وہ ماباب کہتے ہیں no no بیٹا this is a bad habit گندی بات تو وہ چیزوں کو سیکھنے لگتا ہے لیکن وہ ترک بھی ترک کرنے کے یوگ یہ نہیں ہوتا اسی لیے اسے اتارکی چنٹن کی اوستہ کہتے ہیں وہ ترک بھی ترک نہیں کہتے ہیں آپ اس سے کہہ دیجئے بیٹا یہ مت کرو یہ ایسے گر جائے گا تو وہ ٹھیک ممی اوکے پاپا ایسا نہیں کرتا ہے وہ بہت زیادہ ترک بھی ترک اس اوستہ میں نہیں کرتا ہے دو سے ساتھ سال کی اوستہ میں نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے اس ساورتہ میں بالک پڑوسی کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اویسی بات ہے بالک سب دو وہ پرتیکوں کا پریغ گا پریغ کرتا ہے پر تک آتما کھیل کھیلتا ہے پرانتو یہی انوپاعت کا انتر نہیں کر پاتا ہے اس ساورتہ میں بالک اپنے پریویس کی وستوں کو پہچاننے وہ اس میں بیویت کرنے لگتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ بھائیہ کا ہے یہ دیدی کا ہے وہ چیز کمن لگتا ہے اس دوران اس میں بھاسا کا وکاس پرارام ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں ہم گاؤں والے بچے ہیں ایسیلی سمجھ سکتے ہیں میں تو گاؤں کا ہوں i don't know what about you سنگ اب ہم دیکھیں گے تیسرا دوستو مورت سنگریاتما کا وستہ مورت مطلب اب بچے تھوڑا اور بڑا ہو گیا سات سے گیارہ سال کا ہو گیا دیکھیں آسان سے سبتوں میں سمجھی اور اپنی بھاسا میں بس کتاب میں چھاک یہ آئے گا یا سات سے گیارہ سال کے وستہ میں بچے کا مانسک وکاس سنگریاتما کی وکاس کس پرکار ہوگا وہ کس پرکار سے سیکھے گا تو اس عوستہ میں بالک وستو کو پہچاننے ان کا ویبیدی کرنے تتہا ورگی کرنے کی چھمتہ وکسیت ہو جاتی ہے اس لئے اسے مورت چینتن کی عوستہ کہتے ہیں مطلب سات سے گیارہ سال کے بچے مطلب مورت چیزیں جو سامنے نہیں ہیں ان کو بھی دیکھے گا سوچے گا اور اس مورت مورت ساکریاتما کا وستق ہے اس سوستہ میں بالک صحیح انعپات کا انتر آکار بھار کرم آدھی کو پہچاننے لگتا ہے آروہ اوروہ کرم سمجھنے لگتا ہے اس سوستہ میں بالک دن تاریس تاریخ سمیں مہینہ آدھی بتانے کے یوگ دی ہو جاتا ہے بالک چینتن اب ادھک کرمد اور ترک سنگت ہونا پرارم ہو جاتا ہے بھاسا ایوم سمپریشن کی یوگتہ کا وکاس ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھاک سے بولنے سمجھنے لگتا ہے چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے یہ ہو گیا تیسرا لاشٹ بٹ نور تلیس چو تھا اب بچہ بڑا ہو گیا یہ گیارہ سال سے بڑے کی وستہ مطلب آپ خود کو سمجھ لیجی آپ اپنے عوستہ میں سمجھ لیجی آپ چارک سنکریتا موستہ یا گیارہ وست کے آگے کی وستہ ہے اس عوستہ میں کسور مورت کے ساتھ ساتھ امورت چنتن یا مورتی نہیں مورت مورت کے ساتھ ساتھ عمورت چنتن کرنے کے بھی یوگی ہو جاتا ہے اس لیے سے تارکی چنتن کی عوستہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اس عوستہ میں مانسک یوگتہ کا پونڑے وکاس ہو جاتا ہے پونڑ روپ سے بھی کسیت ہو جاتا ہے بالک میں اچھی طرح سوچنے سمجھتے کا سامدھان کرنے اور نرڑے لینے کی چھمتہ کا وکاس ہو جاتا ہے عمورت چنتن کرنا کرنے لگتا ہے یعنی کہ نیڑا سمرڑا منن آدھی کن لگتا ہے سمجھ سے سمجھان کا لگتا ہے دوستو اس پرکار سے جین پی آجے نے یہ چار آوستہ آپ ٹھیک اسی پرکار سے بس پوائنٹ سیاد رکھئے اور اپنے سب دو ملکھئے کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں جیرو سے دو سال کا بچہ کیا رییکٹ کرے گا دو سے سات سال کا بچہ سات سے گیارہ سال کا بچہ اور گیارہ سے آدھک سال کا بچہ کیسے رییکٹ کرے گا لاسٹ میں ایک پوائنٹ یہاں پہ نسکرس کے طور پہ آپ لکھ دیجئے گا کہ جین پی آجے کا سنگراتمک وکاس کے دوارہ ہم بالک کی منوشتدی کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کا بہت بڑا لاب سکچھڑ پرکریہ میں ہے اس سی دھانت کے دوارہ ہم چھاتروں کو مانسک وکاس میں بریدی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سکچھڑ نیتی کے نردان میں جین پی آجے کا سنگراتمک وکاس ایک بہت بڑی بھومی کیا نباتا ہے کہ آپ بچے سکچھڑ نیتی کا نردان کیسے کریں گے کس طریقے سے آپ بچے کو پڑھائیں گے پر جب اس کا کریانوت صحیح طریقے سے ہوگا تب ہوگا شاید ہی بچے کا مانسک وکاس اس سے سوپ ہے دیکھیں یہاں بلکہ اگر اس کا کریانوت صحیح طریقے سے نہیں ہوگا اگر آپ صحیح طریقے سے تو بچے کا وکاس ہونا مشکل ہے ٹھیک ہے اس لیے جہروری ہے کہ سکچک کی گھڑواتا میں وردھی کی جائے کیونکہ ایک سکچک ہی بالک کا سروگیڑ وکاس میں اس کی سہایتہ کرتا ہے تو اس پرکار سے جین پی آجے گے جو سیدانتے اپنے سکچڑ ویدھی میں آپ اپنائیں گے دوستو ایک لاسٹ ریکویسٹ لاسٹ ریکویسٹ یہ ہے کہ مزا آیا کی نہیں آیا پڑھ کے ایک فلو میں بہت محلت کر کے آپ کے لیے چیزیں لے کے آئے گئی تھی مجھے امید ہے دوستو مزا آیا ہوگا چیزیں سمجھ میں آئے ہوگی اور اس کے بعد آپ کو کچھ اور نہیں کرنا بس سمجھ گئے آپ ریڈنگ یاد رکھئے اپنے سب دوں میں دھڑا دھڑ لکھ ڈالیے گا پیپر میں اور بہت اچھے نمبر آ جائیں گے آپ کو موسیلی یہ پوائنٹس یاد رہنے سے بہت بہت شکریہ دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اب آپ کی جمعہ داری ہے کہ کمنٹ میں آئے اپنی رائے دیں اور بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے نہیں سبسکرائب کیا تو دھیجئے اپنی دوستو کے پاس کلاس میس کے پاس بیسٹ پرینڈ کے پاس بولیے کہ آئے اس ویڈیو سے جڑے اس چینل سے جڑے ایک ٹیم مرائیں گے ساتھ پڑھیں گے اور بہت اچھے نمبر سے آپ کو اس بار بی ایٹ میں پاس ہونا ہے بہت بہت شکریہ کمنٹ میں اپنی رائے دیں دھنے بات ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے جانگار ایک ساتھ اپنا خوب کیا لکھئے پڑھیں جائے بھارت دوستو